عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک بن انس نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا میں بھی آپ کے ساتھ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوکی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں قدو اور خوشک گوشت کے ٹکڑے تھے میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف قدو تلاش کر رہے تھے اسی دن سے میں بھی قدو پسند کرنے لگا صحیح بخاری حدیث تمر 5436